منظور صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مردوں کو شامل کرتے ہیں اور فیملی کے سارے افراد کو شامل کرتے ہیں آج میں کسی مولانا کا بیان سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک کہ قربانی میں اپنی پیوری فیملی کو شامل کرنے اور مردوں کو بھی شامل کرنے کا سوال ہے تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ اسے محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرمالے اس کے اندر زندہ اور مردہ سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں تو ایک ہی جانور میں اگر پوری فیملی کے افراد کو اور مردوں کو بھی شامل کرنے تو اس کی گنجاہش ہے رہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی تو اگرچہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں البتہ حیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وسیعت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی یہ روایت ضعیف اور ڈیمیج ہے اس سے ہمیں استدلال پکرنے کی گنجاہش نہیں ہے لہذا صحیح بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں یہی کافی ہے اور انشاءاللہ اسے کے دریہ ہمیں اللہ کے نبی سلم کی شفاعت نصیب ہوگی انہوں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ فائدہ نام ہم نے اپنی بچی کا رکھا ہے کیا یہ نام صحیح ہے جی ہاں فائدہ نام جس کے معنی انایت کے ہوتے ہیں فیض سے فائدہ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نام بہتر ہے